بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوربات دوربات السلام علیکم سال دعوم کا آج کا ہمارا جو حصری سبق ہے اور ٹوپک ہے جو ہمارا وہ میند پسند خیرد مانت ہے میند پسند خیرد مانت ہے مسلم کا نام مولا محمد حسین ازاد ہے مولا محمد حسین ازاد دس جو اٹھا سو تیس کونی دستان میں پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم جو تھی وہ دہلی بیلی مکمل تھی اور ابراہیم زوق کی شرگردی اختیار کی ابراہیم زوق بہترین شائد تھے ان کی شرگردی میں انہوں نے شیر کہنا شروع کیا اور ان کے جو والد تھے ان کا رام مولوی محمد باکر تھا جو کہ ہندوستان کے ملتاز اقبار نویس تھے ٹھارہ سوستان کی جنگ ذاتی کو ان کو قتل کر دیا گیا مہمک بھومد حسین ازاد اٹھارہ سو پینسٹھ پرو پنجاب انجمن پنجاب کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مولوی محمد حسین آلی سے مل کر کئی مشہر ملکت کروائے اور نسابی ادھارہ بھی لکھی اس کے بعد مولوی محمد حسین ازاد گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی جو کہ موجودہ لاہور میں ہے اس میں بھی پڑھاتے رہے اور اس میں کچھ اٹھار پڑھانے کے بعد اور یہکہ کالیج پنجاب انجمن پنجاب انجمن پنجاب میں ہو اربی اور فارسی پر افتار رہے ہیں مولوی محمد حسین ازاد نے بہترین تصانیف لکھی جن میں نرنگے کیار دربار اکبری قصے گیرد اور اس کے علاوہ ان کا جو سکندان افاسی ہے وہ شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہون کی کئی اور تصانیف بہترین تصانیف جو ہیں وہ بھی منظر آن پر آجتی ہیں اگر دیکھا جائے مولوی محمد حسین ازاد مذہبی ٹچ بھی رکھتے تھے مذہبی طور پر بھی کوئی تھوڑا تھا بہتر کے آگے آتے تھے اور مولوی محمد حسین ازاد عمر کے آخری عصے میں ذہنی توادب کو بیٹھے اور پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی وفاق ہو گئی اور اس وجہ سے وہ ذہنی توادب کو بیٹھے اور فات پارے ہیں یہ سبقوں میں لکھا ہے یہ ان کا مجموعہ جو ہے تصانیف جو ہے ان کی نہر کے خیال اس میں سے لیا گیا ہے ملت پسند خدمہ اب وہ بہترین انداز میں کہانی کے طور پر کہانی کے طور پر اس سبق کو پیش کرتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب جہانِ رنگوں کو بدی میں ابھی تک چھوا بھی نہیں تھا اور تمام انسان پاک دامن زمین پر رہ رہے تھے اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ خسرو نامی تھا جو بہت ہی پاک اور نیت سیلت شخص تھا جو اپنی ریایہ کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا جو اپنی ریایہ سے ٹیکس لگان اور برکن وغیرہ حصول نہیں کرتا تھا ہر کسی کو مکمل آزادی حاصل تھی ہر کوئی اپنے سکون کو لے کر خوش تھا باغوں کی سیر لوگ کرتے تھے چشموں کا میٹھا پانی پیتے تھے چشموں کا پانی بھی ایسا کہ شہر سے پڑھ کر اور دون سے کبھی اس کے علاوہ ہر ترح سے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے نہ کسی کو گرمی گتی تھی نہ جاروں کا موسم آتا تھا صبح کا سہانہ منظر ہر وقت رہتا تھا اس دور میں تمام طرح شہ کی پھرابانی تھی ہر کوئی بہت خوشگوار زندگی گزار رہا تھا ایسے میں خود غرضی جیسے گناہ نے اس معاشرے میں جنم لیا اور اس سنتنت کا جو تھا وہ گایا پڑھ گیا لوگ حسد بغض اور اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہر طرف مسیقتیں مشکلات پریشانیاں دکھ اور تبالیخ جو تھے انہوں نے لوگوں کو گھر لیا اور تمام قسم کا جو سکون تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا لوگ خود کو خاجت مند کہنے میں فقر محسوس کرنے لگے اور ہر ایک سے جلنے لگے ہر کو یہی کہہ رہا تھا کہ جو آرام ہے اسائش ہے سکون ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے اور حسد اور بغض جیسی بیماریوں نے انپنا شروع کر دیا تو ایسے میں کیا ہوا کہ لوگ وہاں بہترین بزرگ جن کے نام مشکرہ اور تقبیر ان کے پاس ہے اور اس چیز کا ہر پوچھا تو انہوں نے احتیاج اور افلاس کے بیٹے محنت پسند خیل دوان کے پاس جانے کا مشکرہ دیا اب یہ لوگ محنت پسند خیل دوان کے پاس جاتے ہیں وہ دوسر کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے کام میں مگن ہے پسینے کے ساتھ شرابور ہے کڑی جوان ہے اور محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے جب یہ اس کو ساری بات سناتے ہیں تو پہلے تو وہ ان کی سلدرش کرتا ہے اس کے بعد وہ ان کو کام پہ لگا دیتا ہے اور سخت محنت کی تلقیم کرتا ہے سخت محنت کرتے ہیں یہ تلابوں سے پانی سنجھتے ہیں پہاڑوں کا دھامن چاہ کرتے ہیں سمندروں میں سے گزر جاتے ہیں اور ہر طرف سے ہر طرح سے یہ میند کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی یہ میند شروع کرتے ہیں تو کچھ ہفتہ کے بعد دوبارہ سے وہی فراوانی وہی خوشیاں وہی ریزر کی جو پرکت تھی وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے اور یہ اس کے مشروع پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے میں اناک سکھے بھر گئے بلد و بالا مارتیں تعمیر ہونا چکر ہو گئیں ہر طرف ریزر کی فراوانی ہو گئیں تمام لوگ خوش رہنے میں گئیں اور ہر طرف محنت اور محبت امن اور بھائی چارے کا درست دیا جانے لگا تو اس طرح سے یہ جو محنت پسند خرد مند تھا یہ سلطان محنت پسند کا لگب حاصل کر کے اسی سلطان پر دوبارہ حکومت کرنے لگا تو پیارے طلبہ طلبہ محمد حسین ازاد نے بہترین انداز میں ہمیں محنت کرنے کا سبت دیا ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر سلطی کا ہی ہمارے وجود میں آ جائے گی اور ہم بیکار ہو جائیں گے اور حسد بغز اور اس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے لیکن اگر ہم محنت پسند خرد مند کے رستے پر چاہ کر خود کو محنت کا عادی بنا لیں گے اور ہر مدان میں محنت کریں گے تو یقیناً جو کامیابی ہے کامرانی ہے وہ ہمارے قدم چھوڑیں گے تو یہ آج کا ہمارا ٹپک تھا اس کے ساتھ ہی ہمیں ختم کرتے ہیں بس